مونشی پریمچند کے لئے کے اوپنیاس گودان کے ستائیسویں بھاگ کا واجن گوبر کو شہر آنے پر معلوم ہوا کہ جس اڈے پر وہ اپنا کھونچہ لے کر بیٹھتا تھا وہاں ایک دوسرا کھونچے والا بیٹھنے لگا ہے اور گاہک اب گوبر کو بھول گئے ہیں وہ گھر بھی اب اسے پنجرے سا لگتا تھا جنیا اس میں اکیلی بیٹھی رویا کر دی لڑکا دن بھر آنگن میں یا دوار پر کھیلنے کا عادی تھا یہاں اس کے کھیلنے کو کوئی جگہ نہ تھی کہاں جائے دوار پر مشکل سے ایک گچ کا راستہ تھا درگندھ اڑا کرتی تھی گرمی میں کہیں باہر لیٹنے بیٹھنے کی جگہ نہیں لڑکا ماں کو ایک شن کے لیے نہ چھوڑتا تھا اور جب کچھ کھیلنے کو نہ ہو تو کچھ کھانے اور دودھ پینے کے سوا وہ اور کیا کرے گھر پر کبھی دھنیا کھلاتی کبھی روپا کبھی سونا کبھی ہوری کبھی پنیا یہاں اکیلی جھنیا تھی اور اسے گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا اور گوبر جوانی کے نشے میں مست تھا اس کی اطربت لالسائیں وشہ بھوک کے ساگر میں ڈوب جانا چاہتی تھی کسی کام میں اس کا من نہ لگتا کھونچہ لے کر جاتا تو گھنٹے بھر ہی میں لوٹ آتا منورنجن کا کوئی دوسرا سامان نہ تھا پڑوس کے مجور اور اکیوان رات رات بھرتاش اور جوہ کھیلتے تھے پہلے وہ بھی خوب کھیلتا تھا مگر اب اس کے لئے کیول منورنجن تھا جنیا کے ساتھ ہاس ویلاس تھوڑے ہی دنوں میں جنیا اس جیون سے اوب گئی وہ چاہتی تھی کہیں ایک آنت میں جا کر بیٹھے خوب نشچن تو ہو کر لیٹے سوئے مگر وہ ایک آنت کہیں نہ ملتا اسے اب گوبر پر غصہ آتا اس نے شہر کے جیون کا کتنا محق چتر کھینچا تھا اور یہاں اس کال کوٹری کے سوا اور کچھ نہیں بالک سے بھی اسے چڑھ ہوتی تھی کبھی کبھی وہ اسے مار کر باہر نکال دیتی اور اندر سے کیوار بند کر لیتی بالک روتے روتے بیدھم ہو جاتا اس پر وپتی یہ کہ اسے دوسرا بچہ پیدا ہونے والا تھا کوئی آگے ہی نہ پیچھے اکثر سر میں درد ہوا کرتا کھانے سے عروچی ہو گئی تھی ایسی تندرہ ہوتی تھی کہ کونے میں چپ چاپ پڑی رہے کوئی اس سے نہ بولے چالے مگر یہاں گوبر کا نشٹھور پریم سواگت کے لیے دوار کھٹ کھٹاتا رہتا تھا اس تندرہ دودھ نام کو نہیں لیکن للو چھاتی پر سوار رہتا تھا دے کے ساتھ اس کا من بھی دربل ہو گیا وہ جو سنکلپ کرتی اسے تھوڑے سے آگرہ پر توڑ دیتی وہ لیٹی ہوتی اور للو آ کر جبردستے اس کی چھاتی پر بیٹھ جاتا اور اس تندرہ موہ میں لگا کر چوانے لگتا وہ اب دو سال کا ہو گیا تھا بڑے تیز دانت نکل آئے تھے موہ میں دودھ نہ جاتا تو وہ کرودھ میں آ کر اس تندرہ دادھ کٹ لیتا لیکن جنیا میں اب اتنی شکتی بھی نہ تھی کہ اسے چھاتی پر سے ڈھکیل دے اسے ہر دم موت سامنے کھڑی نظر آتی پتی اور پتر کسی سے بھی اسے اسنیح نہ تھا سب ہی اپنے مطلب کے یار ہیں برسات کے دنوں میں جب للو کو دست آنے لگے اور اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو جنیا کے سر پر ایک وپتی ٹل جانے کا انبھا ہوا لیکن جب ایک سبتہ کے بعد بالک مر گیا تو اس کی اسمرتی پتر اسنے سے سجیو ہو کر اسے رولانے لگی اور جب گوبر بالک کے مرنے کے ایک سبتہ ہی بات پھر آگرہ کرنے لگا تو اس نے کرودھ سے جل کر کہا تم کتنے پشو جنیا کو اب للو کی اسمرتی للو سے بھی کہیں پریئے تھی للو جب تک سامنے تھا وہ اس سے جتنا سکھ پاتی تھی اس سے کہیں زیادہ کشت پاتی تھی اب للو اس کے من میں آ بیٹھا تھا شان تستھر سوشیل سوہاس اس کی کلپنا میں اب ویدنا میانند تھا جس میں پرتیخش کی کالی چھایا نہ تھی باہر والا للو اس کے بھی تر والے للو کا پرتیبیمب ماتر تھا پرتیبیمب سامنے نہ تھا جو اسد تھا اسدھر تھا ست روپ تو اس کے بھی تر تھا اس کی آشاؤں اور شبیت چھاؤں سے سجیو دودھ کی جگہ وہ اسے اپنا رکت پلا پلا کر پال رہی تھی اسے اب وہ بند کوٹری اور وہ درگندھ مئی وائیو اور وہ دونوں جون دھوئے میں جلنا ان باتوں کا مانو گیا نہیں نہ رہا وہ اسمرتی اس کے بھی تر بیٹھی ہوئی جیسے اسے شکتی پردان کرتی رہتی جیتے جی جو اس کے جیون کا بھار تھا مر کر اس کے پرانوں میں سما گیا تھا اس کی ساری ممتہ اندر جا کر باہر سے اداسین ہو گئی گوبر دیر میں آتا ہے یا جلد رچ سے بھوجن کرتا ہے یا نہیں پرسن ہے یا اداس اس کی اب اسے بلکل چنتہ نہ تھی گوبر کیا کماتا ہے اور کیسے خرچ کرتا ہے اس کی بھی اسے پروانہ تھی اس کا جیون جو کچھ تھا بہتر تھا باہر وہ کیول نرجیوی انتر تھی اس کے شوک میں بھاگ لے کر اس کے انتر جیون میں پیٹھ کر گوبر اس کے سمیب جا سکتا تھا اس کے جیون کا انگ بن سکتا تھا پر وہ اس کے باہر جیون کے سوکھی تٹ پر آ کر ہی پیاسا لوٹ جاتا تھا ایک دن اس نے روکھے سور میں کہا تو للو کے نام کو کب تک روئے جائے گی چار پانچ مہینے تو ہو گئے جنیا نے تھنڈی سانس لے کر کہا تم میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے اپنا کام دیکھو میں جیسی ہوں ویسی پڑی رہنے تو تیرے روتے رہنے سے للو لوٹ آئے گا جنیا کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا وہ اٹھ کر پتیلی میں کچالو کیلئے آلو اوبالنے لگی گوبر کوئی ایسا پاشان ہردے اس نے نہ سمجھا تھا اس بے دردی نے للو کو اس کے من میں اور سجک کر دیا للو اسی کا ہے اس میں کسی کا ساجہ نہیں کسی کا حصہ نہیں ابھی تک للو کسی انش میں اس کے ہردے کے باہر بھی تھا گوبر کے ہردے میں بھی اس کی کچھ جوت تھی اب وہ سمپون روپ سے اس کا تھا گوبر نے کھونچے سے نراش ہو کر شکر کے مل میں نوکری کر لی تھی مسٹر کھنہ نے پہلے مل سے پروچسائت ہو کر حال میں یہ دوسرا مل کھول دیا تھا گوبر کو وہاں بڑے سویرے جانا پڑتا اور دن بھر کے بعد جب وہ دیا جلے گھر لوٹتا تو اس کی دےہ میں ذرا بھی چان نہ رہتی گھر پر بھی اسے اس سے کم محنت نہ کرنی پڑتی تھی لیکن وہاں اسے ذرا بھی تھکن نہ ہوتی تھی بیچ بیچ میں وہ ہس بول بھی لیتا تھا پھر اس کھلے ہوئے میدان میں ان مکت آکاش کی نیچے جیسے اس کی شتی پوری ہو جاتی تھی وہاں اس کی دےہ چاہے چتنا کام کرے من سوچند رہتا تھا یہاں دےہ کی اتنی محنت نہ ہونے پر بھی جیسے اس کولا حل اس گتے اور توفانی شور کا اس پر بوجھ سا لدہ رہتا تھا یہ شنکہ بھی بنی رہتی تھی کہ نہ جانے کب ڈانٹ پڑ جائیں سبھی شرمیکوں کی یہی دشا تھی سبھی تاڑی یا شراب میں اپنی دہک تھکان اور مانسے کا افساد کو ڈبایا کرتے تھے گوبر کو بھی شراب کا چسکہ پڑا گھر آتا تو نشے میں چور اور پہر رات گئے اور آ کر کوئی نہ کوئی بہانہ کھوچ کر جنیا کو گالیاں دیتا گھر سے نکالنے لگتا اور کبھی کبھی پیٹ بھی دیتا جنیا کو اب یہ شنکہ ہونے لگی کہ وہ رکھیلی ہے اسی سے اس کا یہ اپمان ہو رہا ہے بیاحتہ ہوتی تو گوبر کی مجال تھی کہ اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا برادری اسے دنڈ دیتی ہکہ پانی بند کر دیتی اس نے کتنی بڑی بھول کی کہ اس کپٹی کے ساتھ گھر سے نکل آئی ساری دنیا میں ہسی بھی ہوئی اور ہاتھ کچھ نہ آیا وہ گوبر کو اپنا دشمن سمجھنے لگی نہ اس کے کھانے پینے کی پرواہ کرتی نہ اپنے کھانے پینے کی جب گوبر اسے مارتا تو اسے ایسا کرود ہاتا کہ گوبر کا گلہ چھوڑے سے ریت ڈالے گرب جو جو پورا ہوتا جاتا ہے اس کی چنتہ بڑھتی جاتی ہے اس گھر میں تو اس کی مرن ہو جائے گی کون اس کی دیکھ بھل کرے گا کون اسے سنبھالے گا اور جو گوبر اسی طرح مارتا پیٹتا رہا تب تو اس کا جیون نہ رکھی ہی ہو جائے گا ایک دن وہ بمبے پر پانی بھرنے گئی تو پڑھو اس کی ایک استری نے پوچھا کیا مہینے کا ہے رے جنیا نے لجا کر کہا کیا جانے دے دی میں نے تو گنا گنایا نہیں ہے دوہری دے ہی کی کالی کلوٹی ناٹی کروپا پڑے بڑے استنو والی استری تھی اس کا پتی ایک کا ہاکتا تھا اور وہ خود لکڑی کی دکان کرتی تھی جنیا کئی بار اس کی دکان سے لکڑی لائی تھی اتنا ہی پرچائے تھا مسکرا کر بھولی مجھے تو جان پڑتا ہے دن پورے ہو گئے ہیں آج ہی کل میں ہوگا کوئی دائی وائی ٹھیک کر لی ہے جنیا نے بھائی آتور سور میں کہا میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتی تیرا مردوہ کیسا ہے جو کان میں تیل ڈالے بیٹھا ہے انہیں میری کیا فکر ہاں دیکھتو رہی ہوں تم تو سور میں بیٹھوگی کوئی کرنے دھرنے والا چاہیے کی نہیں ساس ننت دیورانی جٹھانی کوئی ہے کی نہیں کسی کو بولا لینا تھا میری لئے سب مر گئے وہ پانی لاکر جھوٹھے برتن مانجنے لگی تو پرسو کی شنکہ سے ہردائے میں دھڑکنے ہو رہی تھی سوچنے لگی کیسے کیا ہوگا بھگوان یہی تو ہوگا مر جاؤں گی اچھا ہے جنجال سے چھوٹ جاؤں گی شام کو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا سمجھ گئی وے پتی کی گھڑیا پہنچی پیٹ کو ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے پسینے ستر اس نے چولہ جلایا کچڑی ڈالی اور درد سے ویاکل ہو کر وہیں جمیر پر لیٹ رہی کوئی دس بجی رات کو گوبر آیا تاڑی کی درگندھ اڑاتا ہوا لٹ پٹاتی ہوئی زبان سے اوٹ پٹانگ بک رہا تھا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے جسے سو دف گرج ہو رہے نہیں چلا جائے میں کسی کا تاؤں نہیں سہ سکتا اپنے ماں باپ کا تاؤں نہیں سہا جس نے جنم دیا تب دوسروں کا تاؤں کیوں سہوں جمادار آنکھیں دکھاتا ہے یہاں کسی کی دھونس سہنے والا نہیں ہو لوگوں نے پکڑنا لیا ہوتا تو خون پی جاتا خون کل دیکھوں گا بچا کو فانسی ہی تو ہوگی دکھا دوں گا کہ مرد کیسے مرتے ہیں ہستا ہوا کھڑتا ہوا موشوں پر تاؤ دیتا ہوا فانسی کے تکتے پر جاؤں تو صحیح عورت کی ذات کتنی بے وفا ہوتی ہے کچڑی ڈال دی اور ٹانگ پسار کر سو رہی کوئی کھائے یا نہ کھائے اس کی بلا سے آپ مجھے سے فلکے اڑاتی ہیں میرے لیے کھچڑی ستا لے جتنا ستاتے بنے تجھے بھگوان ستائیں گے جو نیائے کرتے ہیں اس نے جنیا کو جھگایا نہیں کچھ بولا بھی نہیں چپکے سے کھچڑی تھالی میں نکالی اور دو چار کور نگل کر برامدے میں لیٹ رہا پچھلے پہر اسے سردی لگی کوٹری میں کمبل لینے گیا تو جنیا کے کراہنے کے آواز سنی نہ شاہ اتر چکا تھا پوچھا کیسا جی ہے جنیا کہیں درد ہے کیا ہاں پیٹ میں زور سے درد ہو رہا ہے تُنہے پہلے کیوں نہیں کہا اب اس بخت کہاں جاؤں کس سے کہتی میں کیا مر گیا تھا تمہیں میرے مرنے جینے کی کیا چند تھا گوبر گھبر آیا کہاں دائی کھوچنے چاہے اس وقت وہ آنے ہی کیوں لگی گھر میں کچھ ہے بھی تو نہیں چڑیل نے پہلے بتا دیا ہوتا تو کسی سے دو چار روپے مانگ لاتا انہی ہاتھوں میں سو پچاس روپے ہر دم پڑے رہتے تھے چار آدمی خوشامت کرتے تھے اس کلچنی کے آتے ہی جیسے لکشمی روٹ گئی ٹکے ٹکے کو مہتاج ہو گیا سیسا کسی نے پکارا یہ کیا تمہاری گھر والی کراہ رہی ہے درد تو نہیں ہو رہا ہے یہ وہی موٹی عورت تھی جس سے آج جنیا کی بات چیت ہوئی تھی گھوڑے کو دانہ کھلانے اٹھی تھی جنیا کا کراہ نہ سن کر پوچھنے آ گئی تھی گوبر نے برامدے میں جا کر کہا پیٹ میں درد ہے چھٹ پٹا رہی ہے یہاں کوئی دائی ملے گی وہ تو میں آج اسے دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی دائی کچھی سرائے میں رہتی ہے لپک کر بلا لاؤ کہنا جلدی چل تب تک میں یہی بیٹھی ہوں میں نے تو کچھی سرائے نہیں دیکھی کدھر ہے اچھا تم اسے پنکھا جھلتے رہو میں بلائے لاتے ہوں یہی کہتے ہیں اناڑی آدمی کسی کام کا نہیں بھورا پیٹ اور دائی کی خبر نہیں یہ کہتی ہوئی وہ چل دی اس کے موہ پر تو لوگ اسے چوہیا کہتے ہیں یہی اس کا نام تھا لیکن پیٹ پیچھے موٹرلی کہا کرتے تھے کسی کو موٹرلی کہتے سن لیتی تھی تو اس کے سات پرکھوں تک چڑھ جاتی تھی گوبر کو بیٹھے دس بنٹ بھی نہ ہوئے ہوں گے کہ وہ لوٹ آئے اور بولے اب سنسار میں غریبوں کا کیسے نباہ ہوگا راڑ کہتی ہے پانچ روپے لوں گے تب چلوں گے اور آٹھ آنے روز بارہموے دن ایک ساڑھی میں نے کہا تیرا مو جھلس دوں تو جا چولے میں میں دیکھ لوں گے بارہ بچوں کی ماں یوں ہی نہیں ہو گئی ہو تم باہر آجا گوبردھن میں سب کر لوں گے بخت پڑھنے پر آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے چار بچے جنا لیے تو دائی بن بیٹھی وہ جنیا کے پاس جا بیٹھی اور اس کا سر اپنی جانک پر رکھ کر اس کا پیٹ سہلاتی ہوئی بولی میں تو آج تجھے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی سچ پوچھو تو اسی دھڑکے میں آج مجھے نین نہیں آئے یہاں تیرا کون سا گاہ بیٹھا ہے جنیا نے درد سے دات جمع کر سی کرتے ہوئے کہا اب نہ بچوں گی دی دی میں تو بھگوان سے مانگنے نہ گئی تھی ایک کپالا پوسا اسے تم نے چھین لیا تو پھر اس کا کون کام تھا میں مر جاؤں ماتا تو تم بچے پر دہیا کرنا اسے پال پوس لینا بھگوان تمہارا بھلا کریں گے چوہیا اس نے اس کے کیش سلجھاتی ہوئی بولی دھیرج دھر بیٹی دھیرج دھر ابھی چھن بھر میں کشت کٹا جاتا ہے تو نے ابھی تو جیسے چپی ساتھ لی تھی اس میں کس بات کی لاج مجھے بتا دیا ہوتا تو میں مولوی صاحب کے پاس سے تعویز لا دی تھی وہی مرزا جی جو اس ہاتھے میں رہتے ہیں اس کے بعد جنیا کو کچھ ہوش نہ رہا نو بجے صبح اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا چوہیا ششو کو لیے بیٹھی ہے اور وہ صاف ساری پہنے لیٹی ہوئی ہے ایسی کمزوری تھی مانو دےہ میں رکت کا نام نہ ہو چوہیا روز صویرے آ کر جنیا کے لیے حریرہ اور حلوہ پکا دے جاتی اور دن میں بھی کئی بار آ کر بچے کو اپٹن مل جاتی اور اوپر سے دودھ پلا جاتی آج چوتھا دن تھا پر جنیا کے اس تنوں میں دودھ نہ اترا تھا ششو رو رو کر گلہ پھاڑے لیتا تھا کیونکہ اوپر کا دودھ اسے پچتا نہ تھا ایک چھن کو بھی چپنا ہوتا تھا چوہیا اپنا اس تن اس کے موہ میں دیتی بچہ ایک چھن چوستا پر جب دودھ نہ نکلتا تو پھر چیخنے لگتا جب چوتھے دن سانچ تک بھی جنیا کے دودھ نہ اترا تو چوہیا گھبر آئی بچہ سوختا چلا جاتا تھا نخاص پر ایک پینشنر ڈاکٹر رہتے تھے چوہیا انہیں لے آئی ڈاکٹر نے دیکھ بھال کر کہا اس کی دیہ میں خون تو ہے ہی نہیں دودھ کہاں سے آئے سمسیہ جھٹل ہو گئی دیہ میں خون لانے کے لیے مہینہ پشٹی کارک دوائیں کھانی پڑھیں گی تب کہیں دودھ اترے گا تب تک تو اس کے ماس کے لو تھڑے کا ہی کام تمام ہو جائے گا پر رات ہو گئی تھی گوبر تاڑی پیے وہ سارے میں پڑا تھا چوہیا بچے کو چپ کر آنے کے لیے اس کے موہ میں اپنی چھاتی ڈالے ہوئے تھی کس ایسا اسے ایسا معلوم ہوا کہ اس کی چھاتی میں دودھ آ گیا ہے پرسن ہو کر بھولی لے جنیا اب تیرا بچہ جی جائے کا میرے دودھ آ گیا جنیا نے چکت ہو کر کہا تمہیں دودھ آ گیا نہیں ریسچ میں تو نہیں پتے آتی دیکھ لے اس نے اپنا اسطن دبا کر دکھایا دودھ کی دھار پھوٹ نکلی جنیا نے پوچھا تمہاری چھوٹی بیٹیا تو آٹھ سال سے کم کی نہیں ہے ہاں آٹھوا ہے لیکن مجھے دودھ بہت ہوتا تھا ادھر تو تمہیں کوئی بال بچہ نہیں ہوا وہی لڑکی پیٹ پوچھنی تھی چھاتی بلکل سوک گئی تھی لیکن بھگوان کی لیلا ہے اور کیا اب سے چوہیا چار پانچ بار آ کر بچہ پیدا تو ہوا تھا دربل لیکن چوہیا کا سوست دودھ پی کر گدرائیا جاتا تھا ایک دن چوہیا ندیس نان کرنے چلی گئی بچہ بھوک کے ماری چھٹ پٹانے لگا چوہیا دس بجی لوٹی تو جنیا بچہ کو کندھی سے لگائے جھلا رہی تھی اور بچہ روئے جاتا تھا چوہیا نے بچے کو اس کی گوتھ سے لے کر دودھ پلا دینا چاہا پر جنیا نے اسے جھڑک کر کہا رہنے دو اب آگا مر جائے وہی اچھا کسی کا احسان تو نہ لینا پڑے گا چوہیا گڑ گڑانے لگی جنیا نے بڑے ادراون کے بعد پچہ اس کی گودھ میں دیا لیکن جنیا اور گوبر میں اب بھی نہ پڑتی تھی جنیا کے من میں بیٹھ گیا تھا کہ یہ پک کا مطلب ہی بے درد آدمی ہے مجھے کیول بھوک کی وسطو سمجھتا ہے چاہے میں مروں یا جیوں اس کی اچھا پوری کیے جاؤں اسے بلکل گم نہیں سوچتا ہوگا یہ مر جائے گی تو دوسری لاؤں گا لیکن موہ دھو رکھے بچو میں ہی ایسی الہڑ تھی کہ تمہارے پھندے میں آگئی تب تو پیروں پر سر رکھے دیتا تھا یہاں آتے ہی نہ جانے کیوں جیسے اس کا مزاج ہی بدل گیا جاڑا آگیا تھا پر نہ اڑھن نہ بچھاون روٹی دال سے جو دو چار روپے بچتے تاڑی میں اڑ جاتے تھے ایک پرانا لہاف تھا دونوں اسی میں سوتے تھے لیکن پھر بھی ان میں سو کوس کا انتر تھا دونوں ایک ہی کروٹ میں رات کاٹ دیتے گوبر کا جی شیشو کو گود میں لے کر کھلانے کے لیے ترس کر رہ جاتا تھا کبھی کبھی وہ رات کو اٹھ کر اس کا پیارا مکڑا دیکھ لیا کرتا لیکن جنیا کی اور سے اس کا من کھچتا تھا جنیا بھی اس سے بات نہ کرتی نہ اس کی کچھ سیوہ ہی کرتی اور دونوں کے بیچ میں یہ مالن سمائے کے ساتھ لوہے کے مورچے کی بھانتی گہرا درڑھ اور کٹھور ہوتا جاتا تھا دونوں ایک دوسرے کی باتوں کا الٹا ہی ارث نکالتے وہی جس سے آپس کا دویش اور بڑھ گئے اور کئی دنوں تک ایک ایک واقع کو من میں پالے رہتے اور اسے اپنا رکت پلا پلا کر ایک دوسرے پر جھپٹ پڑھنے کے لیے تیار کرتے رہتے جیسے شکاری کتے ہوں ادھر گوبر کے کارخانے میں بھی آئے دن ایک نہ ایک ہنگامہ اٹھتا رہتا تھا اب کی بجٹ میں شکر پر ڈیوٹی لگی تھی مل کے مالکوں کو مجوری گھٹانے کا اچھا مہانہ مل گیا ڈیوٹی سے اگر پانچ کی ہانی تھی تو مجوری گھٹا دینے سے دس کا لعب تھا ادھر مہینوں سے اس مل میں بھی یہی مسئلہ چھڑا ہوا تھا مجوروں کا سنگ ہرتال کرنے کو تیار بیٹھا ہوا تھا ادھر مجوری گھٹی اور ادھر ہرتال ہوئی اسے مجوری میں دھیلے کی کٹوٹی بھی سوئی کار نہ تھی جب اس تیزی کے دنوں میں مجوری میں ایک دھیلے کی بھی بڑھتی نہیں ہوئی تو اب وہ گھاٹے میں کیوں ساتھ دے مرزا خرشید سنگ کے سبھاپتی اور پنڈت آنکارنات بجلی سمپادک منتری تھے دونوں ایسی ہرتال کرانے پر تلے ہوئے تھے کہ مل مالکوں کو کچھ دن یاد رہے مجوروں کو بھی ہرتال سے شتی پہنچے گی یہاں تک کی ہزاروں آدمی روٹیوں کو بھی محتاج ہو جائیں گے اس پہلو کی اور ان کی نکاح بلکل نہ تھی اور گوبر ہرتالیوں میں سب سے آگے تھا ادھنڈ سوہباؤ کا تھا ہی للکارنے کی ضرورت تھی پھر وہ مارنے مرنے کو نہ ڈرتا تھا ایک دن جنیا نے اسے جی کڑا کر کے سمجھایا بھی تم بال بچے والے آدمی ہو تمہارا اس طرح آگ میں کودنا اچھا نہیں اس پر گوبر بگڑ اٹھا تو کون ہوتی ہے میرے بیچ میں بولنے والی میں تجھ سے صلاح نہیں پوچھتا بات بڑھ گئی اور گوبر نے جنیا کو خوب پیٹا چوہیہ نے آ کر جنیا کو چھڑایا اور گوبر کو ڈانٹنے لگی گوبر کے سر پر شیطان سوار تھا لال لال آنکھیں نکال کر بولا تم میرے گھر میں مت آیا کرو چوہا تمہارے آنے کا کچھ کام نہیں چوہیہ نے وینگ کے ساتھ کہا تمہارے گھر میں نہ آؤں گی تو میری روٹیاں کیسے چلیں گی یہیں سے مانگ جانچ کر لے جاتی ہوں تب تبا گرم ہوتا ہے میں نہ ہوتی لالا تو یہ بیوی آج تمہاری لاتے کھانے کیلئے بیٹھی نہ ہوتی گوبر گھوسا تان کر بولا میں نے کہہ دیا میرے گھر میں نہ آیا کرو تمہیں نے اس چڑیل کا مزاج آسمان پر چڑھا دیا ہے چوہیہ وہیں ڈٹی ہوئی نشنک کھڑی تھی بولی اچھا اب چھپ رہنا گوبر بیچاری ادماری لڑکوری عورت کو مار کر تم نے کوئی بڑی زواں مردی کا کام نہیں کیا ہے تم اس کے لیے کیا کرتے ہو کہ تمہاری مار سہے ایک روٹی کھلا دیتے ہو اس لیے اپنے بھاگ بکھانوں کے ایسی گو عورت پا گئے ہو دوسری ہوتی تو تمہارے موہ میں جھاڑوں مار کر نکل گئی ہوتی محلے کے لوگ جمع ہو گئے اور چاروں اور سے گوبر پر فٹکاریں پڑھنے لگیں وہی لوگ جو اپنے گھروں میں اپنی استریوں کو روز پیٹھتے تھے اس وقت نیائے اور دیا کے پتلے بنے ہوئے تھے چوہیا اور شیر ہو گئی اور فریاد کرنے لگی ڈاڑھی جار کہتا ہے میرے گھر نہ آیا کرو بی بی بچہ رکھنے چلا ہے یہ نہیں جانتا کہ بی بی بچوں کا پالنا بڑے گردے کا کام ہے اس سے پوچھو میں نہ ہوتی تو آج یہ بچہ کی طرح کو لینے کر رہا ہے کہاں ہوتا عورت کو مار کر جوانی دکھاتا ہے میں نہ ہوئی تیری بیوی نہیں یہیں جوتی اٹھا کر موہ پر تڑا تڑ جماتی اور کوٹری میں ڈھکیل کر باہر سے کیوار بند کر دیتی تانے کو ترس جاتے گوبر جھلائے ہوئے اپنے کام پر چلا گیا چوہیا عورت نہ ہو کر مرد ہوتی تو مزہ چکھا دیتا عورت کی موہ کیا لگے مل میں سنتوش کے بعد دل گھنے ہوتے جاتے تھے مزدور بجلی کی پرتیاں جیب میں لیے پھرتے اور ذرا بھی اوکاش پاتے تو دو تین مزدور مل کر اسے پڑھنے لگتے پتر کی بکری خوب بڑھ رہی تھی مزدوروں کے نیتا بجلی کاریالہ میں آدھی رات تک بیٹھے ہڑتال کی اسکی میں بنایا کرتے اور پراتہ کال جب پتر میں یہ سماچار چھوٹے موٹے اکشوں میں چھپتا تو جنتا ٹوٹ پرتی اور پتر کی کاؤپیا دونے تگنے دام پر بک جاتی ادھر کمپنی کے ڈائریکٹر بھی اپنی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے ہڑتال ہو جانے میں ہی ان کا حد تھا آدمیوں کی کمی تو ہے نہیں بیکاری بڑھی ہوئی ہے اس کے آدھے ویتن پر ایسے ہی آدمی آسانی سے مل سکتے ہیں مال کی تیاری میں ایک دم آدھی بچت ہو جائے گی دس پانچ دن کام کا حرز ہوگا کچھ پرواہ نہیں آخر یہ نشے ہو گیا کہ مجوری میں کمی کا اعلان کر دیا جائے دن اور سمائے نیت کر دیا گیا پولیس کو سوچ نہ دے دی گئی مجوروں کو کانو کان خبر نہ ہوئے وہ اپنی گھات میں تھے اسی وقت ہرتال کرنا چاہتے تھے جب گودام میں بہت تھوڑا مال رہ جائے اور مانگ کی تیزی ہو ایک آئیک ایک دن جب مجور لوگ شام کو چھٹی پا کر چلنے لگے تو ڈائریکٹروں کا اعلان سنا دیا گیا اسی وقت پولیس آ گئی مجوروں کو اپنی اچھا کی ورد اسی وقت ہرتال کرنی پڑی جب گودام میں اتنا مال بھرا ہوا تھا کہ بہت تیز مانگ ہونے پر بھی چھے مہینے سے پہلی نہ اٹھ سکتا تھا مرزا خرشید نے یہ خبر سنی تو مسکر آئے جیسے کوئی منسوی یودھا اپنے شطروں کے رن کوشل پر مگد ہو گیا ہو ایک شڑ میں وچاروں میں ڈوبے رہنے کے بعد بولے اچھی بات ہے اگر ڈائریکٹروں کی یہی اچھا ہے تو یہی سہی حالتیں ان کی موافق ہیں لیکن ہمیں نیائے قبل ہیں وہ لوگ نئے آدمی رکھ کر اپنا کام چلانا چاہتے ہیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انہیں ایک بھی نئے آدمی نہ ملے یہی ہماری فتح ہوگی بجلی کاریالے میں اسی وقت خطرے کی میٹنگ ہوئی کارکارنی سمیتی کا بھی سنگٹھن ہوا پدہ دھکاریوں کا چنا ہوا اور آٹھ بجے رات کو مجوروں کا لمبا جلوس نکلا دس بجے رات کو کل کا سارا پروگرام ٹے کیا گیا اور یہ تعقید کر دی گئی کہ کسی طرح کا دنگا فساد نہ ہونے پائے مگر ساری کوشش بیکار ہوئی ہر تالیوں نے نئے مجوروں کا مل کے دوار پر کھڑا دیکھا تو ان کی ہنسہ وردتی قابو کے باہر ہو گئی سوچا تھا سو سو پچاس پچاس آدمی روز بھرتی کے لئے آئیں گے انہیں سمجھا بجھا کر یا دھمکا کر بھگا دیں گے ہر تالیوں کی سنکھیا دیکھ کر نئے لوگ آ پہ ہی بھے بھید ہو جائیں گے مگر یہاں تو نقشہ ہی کچھ اور تھا اگر یہ سارے آدمی بھرتی ہو گئے ہر تالیوں کیلئے سمجھوتے کی کوئی آشا ہی نہ تھی تیہ ہوا کہ نئے آدمیوں کو مل میں جانے ہی نہ دیا جائے بل پریوک کے سوا اور کوئی اپائے نہ تھا نئے عدل بھی لڑنے مرنے پر تیار تھا ان میں ادھکانش ایسے بھک مرے تھے جو اس افسر کو کسی طرح بھی نہ چھوڑنا چاہتے تھے بھوک ہو مر جانے سے یا اپنے بال بچوں کو بھوک ہو مرتے دیکھنے سے تو یہ کہیں اچھا تھا کہ اس پر استحتی سے لڑ کر مرے دونوں دلوں میں فوجداری ہو گئی بجلی سمپادک تو بھاگ کھڑے ہوئے بچارے مرزا جی پٹ گئے اور ان کی رکشہ کرتے ہوئے گوبر بھی بری طرح گھائل ہو گیا مرزا جی پہلوان آدمی تھے اور مجھے ہوئے فقیت اپنے اوپر کوئی گہرہ وار نہ پڑھنے دیا گوبر گوار تھا پورا لٹھ مار نہ جانتا تھا پر اپنی رکشہ کرنا نہ جانتا تھا جو لڑائی میں مارنے سے زیادہ مہتو کی بات ہے اس کے ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی سر کھل گیا اور انت میں وہ وہیں ڈھیر ہو گیا کندھوں پر انگنتی لاتھیاں پڑیں جس سے اس کا ایک ایک انگ چور ہو گیا تھا ہر تالیوں نے اسے گرتے دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے کیول دس بار ہے جچے ہوئے آدمی مرزا کو گھیر کر کھڑے رہے نئے آدمی وجہ پتا کارو آتے ہوئے مل میں داخل ہوئے اور پراجت ہر تالی اپنے ہتا ہتوں کو اٹھا اٹھا کر اسپتال پہنچانے لگے مگر اسپتال میں اتنے آدمیوں کیلئے جگہ نہ تھی مرزا جی تو لے لیے گئے گوبر کی مرہم پٹی کر کے اس کے گھر پہنچا دیا گیا جنیا نے گوبر کی وہ چیش ٹاہین لوتھ دیکھی تو اس کا نارتو جاگ اٹھا اب تک اس نے اسے سبل کے روپ میں دیکھا تھا جو اس پر شاسن کرتا تھا ڈانٹا تھا مارتا تھا آج وہ اپنگ تھا نسہائے تھا دینیہ تھا جنیا نے کھاٹ پر جھک کر آنسو بھری آنکھوں سے گوبر کو دیکھا اور گھر کی دشا کا خیال کر کے اسے گوبر پر ایک ایرشیا میں کرودھایا گوبر جانتا تھا کہ گھر میں ایک پیسہ نہیں ہے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کہیں سے ایک پیسہ ملنے کی آشہ نہیں ہے یہ جانتے ہوئے بھی اس کے بار بار سمجھانے پر بھی اس نے یہ وپتی اپنے اوپر لی اس نے کتنی بار کہا تھا تم اس جھگڑے میں نہ پڑو آگ لگانے والے آگ لگا کر الگ ہو جائیں گے جائے گی گریبوں کے سر لیکن وہ کب اس کی سننے لگا تھا وہ تو اس کی بیرن تھی مطر تو وہ لوگ تھے جو اب مزے سے موٹروں میں گھوم رہے ہیں اس کرودھ میں ایک پرکار کی توشٹی تھی جیسے ہم ان بچوں کو کرسی سے گر پڑتے دیکھ کر جو بار بار منہ کرنے پر کھڑے ہونے سے باز نہ آتے تھے چلہ اٹھتے ہیں اچھا ہوا بہت اچھا لیکن ایک ہی شن میں گوبر کا کرون کرندن سن کر اس کی ساری سنگیاں سہر اٹھی ویتہ میں ڈوبے ہوئی یہ شبد اس کی موہ سے نکلی ہائے ہائے ساری دیہ بھرکس ہو گئی سبوں کو تنک بھی دیانہ آئی وہ اسی طرح بڑی دیر تک گوبر کا موہ دیکھتی رہی وہ شین ہوتی ہوئی آشا سے جیون کا کوئی لکشن پالینا چاہتی تھی اور پرتکشن اس کا دیر اس تو ہونے والے سورے کی بھانتی ڈوبتا جاتا تھا اور بھوشے کا اندکار اسے اپنے اندر سمیٹ لیتا تھا سیسا چوہیا نے آ کر پکارا گوبر کا کیا حال ہے بہو میں نے تو ابھی سنا دکان سے دوڑی آئی ہوں جنیا کے رکے ہوئے آنسو ابل پڑے کچھ بور نہ سکی بھائے بھیت آنکھوں سے چوہیا کی اور دیکھا چوہیا نے گوبر کا موہ دیکھا اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھا اور آشوا سن بھری سور میں بولی یہ چار دن میں اچھے ہو جائیں گے گھبڑا مت کشل ہوئی تیرا سوہاگ بلوان تھا کئی آدمی اسی دنگے میں مر گئے گھر میں کچھ روپے پیسے ہیں جنیا نے لجہ سے سر ہلا دیا میں لائے دیتی ہوں تھوڑا سا دودھ لاکر گرم کر لیں جنیا نے اس کے پاؤں پکڑ کر کہا دیدی تم ہی میری ماں تا ہوں میرا دوسرا کوئی نہیں ہے جاڑوں کی اداس سندھیہ آج اور بھی اداس معلوم ہو رہی تھی جنیا نے چولہ جلایا اور دودھ اُبالنے لگے چوہیا برامدے میں بچے کو لیے کھیل رہی تھی سیسا جنیا بھاری کنٹ سے بولی میں بڑی ابھاگن ہوں دیدی میرے من میں ایسا آ رہا ہے جیسے میرے ہی کارن ان کی یہ دشا ہوئی ہے جی کرتا ہے تب من دکھی ہوتا ہی ہے پھر گالیاں بھی نکلتی ہیں سراب بھی نکلتا ہے کون جانے میری گالی ہو اس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی آواز آنسووں کے ریلے میں بہ گئی چوہیا نے انچل سے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا کیسی باتیں سوچتی ہے بیٹی یہ تیری سندور کا بھاگ ہے کہ یہ بچ گئے مگر ہاں اتنا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو تو مو سے چاہے جتنا بک لے من میں کینہ نہ پالے بیج اندر پڑا تو اکھوا نکلے بنا نہیں رہتا جنیا نے کمپن بھری سور میں پوچھا اب میں کیا کر ہوں دی دی چوہیا نے ڈھانڈس دیا کچھ نہیں بیٹی بھگوان کا نام لے وہی غریبوں کی رکشہ کرتے ہیں اسی سمجھ گوبر نے آنکھیں کھولی اور جنیا کو سامنے دیکھ کر یاچنا بھاو سے شیرنسور میں کہا آج بہت چوٹ کھا گیا جنیا میں کسی سے کچھ نہیں بولا سب وہ نے انعیاس مجھے مال کہا سنا ماف کر تجھے ستایا تھا اسی کا یہ پھل ملا تھوڑی دیر کا اور مہمان ہوں اب نہ بچوں گا مارے درد کے ساری دے پھٹی جاتی ہے چوہیا نے اندر آ کر کہا چپچاپ پڑے رہو بولو چالو نہیں مروگے نہیں اس کا میرا جمعہ گوبر کے مک پر آشا کی ریکہ جھلک پڑی بولا سچ کہتی ہو میں مروں گا نہیں ہاں نہیں مروگے تمہیں ہوا کیا ہے ذرا سر میں چوٹ آ گئی ہے اور ہاتھ کی ہڈی اتر گئی ہے ایسی چوٹے مردوں کو روز ہی لگا کرتی ہیں ان چوٹوں سے کوئی نہیں مرتا اب میں جنیا کو کبھی نہ ماروں گا ڈرتے ہوگے کہ کہیں جنیا تمہیں نہ مارے وہ مارے گی بھی تو نہ بولوں گا اچھا ہونے پر بھول جاؤ گے نہیں دی دی کبھی نہ بھولوں گا گوبر اس سمیں بچوں کسی باتیں کیا کرتا دس پانچ منٹ اچھے سا پڑا رہتا اس کا من نہ جانے کہاں کہاں اڑتا پھرتا کبھی دیکھتا وہ ندی میں ڈوبا جا رہا ہے اور جنیا اسے بچانے کے لیے ندی میں چلی آ رہی ہے کبھی دیکھتا کوئی دیت اس کی چھاتی پر سوار ہے اور جنیا کی شکل کی کوئی دیوی اس کی رکشہ کر رہی ہے اور بار بار چوک کر پوچھتا میں مروں گا تو نہیں جنیا تین دن اس کی یہی دشا رہی اور جنیا نے رات کو جاک کر اور دن کو اس کے سامنے کھڑے رہ کر جیسے موت سے اس کی رکشہ کی بچے کو چوہیہ سنبھالے رہتی چوتھے دن جنیا ایک کل آئی اور سبوں نے گوبر کو اس پر لات کر اسپتال پہنچایا وہاں سے لوٹ کر گوبر کو معلوم ہوا کہ اب وہ سچ مچ بچ جائے گا اس نے آنکھوں میں آسو بھر کر کہا مجھے شما کر دو جنیا ان تین دنوں میں چوہیہ کے تین چار روپے خرچ ہو گئے تھے اور اب جنیا کو اس سے کچھ لیتے سنکوچ ہوتا تھا وہ بھی کوئی مالدار تو تھی نہیں لکڑی کی بکری کی روپے جنیا کو دے دیتی آخر جنیا نے کچھ کام کرنے کا وچار کیا ابھی گوبر کو اچھے ہونے میں مہینہ لگیں گے کھانے پینے کو بھی چاہیے دوا دارو کو بھی چاہیے وہ کچھ کام کر کے کھانے بھر کو تو لے ہی آئے گی بچپن سے اس نے گوووں کا پالن اور گھاس چھیلنے سیکھا تھا یہاں گوویں کہاں تھے ہاں وہ گھاس چھیل سکتی تھی مولے کے کتنے ہی استری پرش برابر شہر کے باہر گھاس چھیلنے جاتے تھے اور آٹھ تیسانے کما لیتے تھے وہ پراتہ کال گوبر کو ہاتھ مو دلہ کر اور بچے کو اسے سوپ کر گھاس چھیلنے نکل جاتی اور تیسرے پہر تک بھوکی پیاسی گھاس چھیلتی رہتی پھر اسے منڈی میں لے جا کر بیچتی اور شام کو گھر آتی رات کو بھی وہ گوبر کی نیند سوتی اور گوبر کی نیند جاگتی مگر اتنا کٹھور شرم کرنے پر بھی اس کا من ایسا پرسن رہتا مانو جھولے پر بیٹھی گا رہی ہے راستے بھر ساتھ کی استریوں اور پورشوں سے چوہل اور ونوت کرتی جاتی گھاس چھیلتے سمیہ بھی سبوں میں ہنسی دل لگی ہوتی رہتی نہ قسمت کا رونا نہ مصیبت کا گھلا جیون کی سار تھکتہ میں اپنوں کے لیے کٹھن سے کٹھن تیاغ میں اور سوادھین سیوہ میں جو اللاس ہے اس کی جوتی ایک ایک انگ پر چمکتی رہتی بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر جیسے تالیاں بجا بجا کر خوش ہوتا ہے اسی کا وہ انبھو کر رہی تھے مانو اس کے پرانوں میں آنند کا کوئی سوتا کھل گیا ہو اور من سوست ہو تو دے کیسے اسوست رہے اس ایک مہینے میں جیسے اس کا کایا کلپ ہو گیا ہو اس کے انگوں میں اب شتھلتا نہیں چپلتا ہے لچک ہے اور سکمارتا ہے مخ پر اب وہ پیلا پر نہیں رہا خون کی گلابی چمک رہی ہے اس کا یوون جو بند کوٹھری میں پڑے پڑے اپان اور کلے سے کنٹھت ہو گیا تھا وہ مانو تازی ہوا اور پرکاش پا کر لہلہا اٹھا ہے اب اسے کسی بات پر کرود نہیں آتا بچے کے ذرا سارونے پر جو وہ جھنجلہ اٹھا کرتی تھی اب جیسے اس کے دھیر اور پریم کا انتہی نہ تھا اس کے خلاف گوبر اچھا ہوتے جانے پر بھی کچھ اداس رہتا تھا جب ہم اپنے کسی پری ایجن پر اتیہ چار کرتے ہیں اور جب وپتی آ پڑنے سے ہم میں اتنی شکتی آ جاتی ہے کہ اس کی ٹیور ویتھا کا انبھو کریں تو اس سے ہماری آتما میں جاگرتی کا ادھے ہو جاتا ہے اور ہم اس بیجا ویوہار کا پراشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں گوبر وہی پراشت کے لیے ویاکل ہو رہا تھا اب اس کے جیون کا روپ پلکل دوسرا ہوگا جس میں کٹتا کی جگہ مردتا ہوگی ابھی مان کی جگہ نمرتا اسے اب گیاد ہوا کہ سیوہ کرنے کا افسر بڑی سو بھاگ سے ملتا ہے اور وہ اس افسر کو کبھی نہ بھولے گا ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کے لے کے اوپنیاس گودان کے ستتائیسویں بھاگ کا واشن